اللہ کی نبی فرماتے وَتَّلَا تو فِلْنَار جب ہم نے جہنم میں جھا کر دیکھا فرائی تو آن سرح لیہا نسا تو جہنم میں جلنے والیوں میں میں نے سب سے دادا عورتوں کو دیکھا جہنم میں سب سے دادا میں نے عورتوں کی دادا دیکھی جلسوں میں بھی میلا دیکھنے آوگی تو کیا ہوگا جلسوں میں بھی ہافہ فاس تینوں کے کپڑے پہن کر آوگی تو کیا ہوگا جلسوں میں بھی لپشٹی کو کریم لگا کر اتر لگا کر آوگی تو کیا ہوگا اتر تو بہت بڑی چیز ہو گئی خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو جس عورت نے تیل خوشبودار کوئی چیز اپنے جزم پر لگا لی بالوں میں خوشبودار تیل ہی کیوں نہ لگا لیا دابر آوگی کیوں نہ لگا لیا جس سے خوشبودار تیل سر میں خوشبودار کوئی چیز لگا لی فبرر بالمجلس اور وہ نکل جائے سڑک پر نکل جائے روڈ پر نکل جائے مجلس میں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا لوگوں کے چائے پینے کی جگہ یا میلے ٹھیلے یا بازار میں جہاں مرد بیٹھے ہوں اس راستے سے نکل جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمرد بالمجلس فہیہ قضا وقضانیت اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس گزر جائے خوشبودار کوئی چیز لگا کر نکل جائے فمرد بالمجلس گزر جائے پہیہ قضا وقضا وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے جب آپ نے خود ہی بتا دیا آنی ازانیت آزانیت 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 آ وہ بدچلن ہے وہ بدچلن ہے وہ بدچلن ہے وہ بے حیاء ہے وہ بے حیاء ہے وہ بے حیاء ہے گزر جانے والی بے حیاء ہے بات نہیں کریں سلام نہ کریں کچھ نہ کریں سکھ چلی جائے تو بے حیاء ہے اور بیٹھ جائے بات کریں سامان خریدیں لڑکوں سے بھی بات کریں وہ کون ہوئی ہے چلو یہ آپ کے سوچنے کے لئے چھوڑ دیتا ہوں ہم بولیں گے تو آپ شاید کل ہمیں بیٹھنے بھی دیں اتنا برا بولتا ہے ہماری ماں بہن بیٹھنے ہم نہیں بولیں آپ سوچو جب گزرنے والی یہ ہو گئی تو بات کرنے والی چونچ چلانے والی لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی اور میں نے بتایا تھا شاید موزمپور کے ابھی جلسے کے اندر کہ بھابی اپنے سگے دیور کے ساتھ بھی اس کی بائک پر بیٹھ کر کلیا چک نہیں جا سکتی ہے اور سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر اسکین نہیں جا سکتی ہے کہاں پڑے ہو آپ کہاں ہو ہم اپنے گھر میں ہیں ہماری بیوی گھر میں ہے اور اچانک ہماری سالی آ جاتی ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں بیوی نے بہن کو بلالیا آو تم بھی بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو جرجی صاحب اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اور اس سالی کو اجازت نہیں کہ اپنی بہن کی موجودگی میں بھی وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے کہاں پڑے ہو بیوی کی اجازت ہے پھر بھی جائز نہیں ہو بیوی موجود ہے بیوی کی بہنگتی موجود بہنگوی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے یہاں تو بائیکوں پہ گھوم رہی ہے مالداغ کلیا چاہے شرم ہمیں مگر تہیر سا بھیجا 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 یہ پولیٹیکل مددہ ہے دس مار کے بعد سب بند ہو جائے یہ پولیٹیکل مددے نہیں یہ ہمارے اسلام کا ہی حصہ ہے اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت جانا زہر کے بعد میری مٹی مت کرنا اثر بعد میری مٹی مت کرنا مغرب کے بعد میری مٹی مت کرنا عیشہ کی نماز کے بعد جب کافی اندھیرہ ہو جائے تب مجھے قبرستان میں لے جانا تب مجھے دفن کرنا یہ کون کہہ رہا فاطمہ کہہ رہیا کسی کہہ رہی اپنے پتیس علی سے آئے علی میں نہیں چاہے بھی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کافن پر بھی کسی غیرورد کی نظر پڑے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کافن پر بھی گوھر سے سنو میری بہنوں گوھر سے سنو میری پیٹیوں گوھر سے سنو میری ماں گوھر سے سنو میرے مرے ہوئے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں یہ بھی نہیں چاہی تھی ایک طرف تو مردہ مرنے کے بعد ویسے ہی سارے احکام ختم مردہ جسم پر کفن اس کفن کی کوالٹی اور کالر سفید اور وائٹ لنگ کا لیکن میں نہیں چاہی تھی ہوں کہ کفن سے لپڑ جاؤں تب جب میرا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور مجھے لے جایا جا رہا ہو تو چہرہ تو چھپا ہے پیرہا سب چھپے پھر بھی کفن تو نظر آ رہا ہے میں نہیں چاہی تھی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی نظر کسی مرد کی نظر پڑے محمد و رسول اللہ کی بے یہ کہہ رہی ہے فاطمہ یہ کہہ رہی ہے جب رات کے اندھیرہ ہو جائے اتنی رات ہو جائے کہ سفید رنگ کا کفن بھی رات کی تاریکی میں دکھائی نہ دے تب مجھے رات کے اندھیرے میں قبر سٹال لے جانا اور آپ مجھے قبر کے اندر اتارنا آپ سب سے پہلے مجھے مٹی دینا میرے پیارے سادیوں غور کرو یہ بسنے کوئی کوفان بنایا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی کو گسل دے سکتی ہے یا نہیں بیوی مرنے کے بعد شوہر کو گسل دے سکتی ہے یا نہیں لیکن فاطمہ کہہ رہی ہے اے علی میرے انتقال کے بعد آپ میرے بدن کو ہاتھ لگائیں گے آپ مجھے گسل دیں گے میں آپ کے ہاتھ نہ 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 پسند کروں گی مجھے آپ گسل دیجئے گا حضرت ابو بغر سندیق کی جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے ابو بغر سندیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بغر سندیق کو ان کی بیوی نے گسل دیا ابو بغر سندیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی میں گسل دیا اور فاطمہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی نے گسل دیا یہ جھمیلے اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے کیے جا سکتے ہیں کہ گسل دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے لیکن اگر ناجائز ہوتا تو ابو بغر کو ان کی بیوی گسل نہ دیتی اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گسل نہ دیتی میرے بھائیو یہ پردہ ہے اس پردے کو آپ لائیے اور نافذ کیجئے تب جا کر ہجاب کے خلاف احتجاج کرو تو اچھا بھی لگتا ہے اچھا بھی لگتا ہے ہماری پیٹیاں دونے پردہ گھوم رہی ہیں ہم احتجاج کر رہے ہیں اور ہجاب کے فیبر میں بول رہے ہیں سرمانی چاہیے ایسے ہی وہ چھوڑے چھوڑے بچے دو سال تین سال پانچ سال کے پیدا ہوتے ہی جو مر گئے ماں باپ کو بڑا تک ہوتا ہے چار لڑکیوں کے بعد ایک بیٹا ملا پر وہ بھی دو سال کی عمر میں چلا گیا تین سال کی عمر میں چلا گیا چار سال کی عمر میں چلا گیا قیامت کے دن جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوا اور وابیلا مچا کر نہیں روئے ہوں گے نہ ماں نہ باپ ایسے بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے جن بچوں کی روحیں نکل جاتی ہیں وہ روحیں جنجد کے اندر بے روک و ٹوک گھومتی رہتی ہیں جہاں چاہتی جاتی آتی رہتی ہیں قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو جن کے ماں باپ نے گناہ کیوں گے ان کو جہنم میں جانے کا فرمان سادر کر دے گا جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو جب ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اللہ جن رب سے ایک آواز آئے گی غیب سے ایک ندائے گی آئے فرشتو ابھی ان لوگوں کو روک لو فرشتے روک دیں گے دنیا میں ہم نے ان لوگوں سے ان کے بچے چھینے تھے چھوٹے چھوٹے وہ جنت کے اندر بھوم رہے ہیں آئے فرشتو ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو ان کے بچوں سے ملوا دو جاؤ جنت سے ان کو بچوں کو لے آؤ ان کو تو جنت میں لے نہیں جایا ساتھ جا سکتا ہے کیونکہ یہ گناہ دار ہے بچوں ہی کو لاؤ اور ان سے ملوا دو فرشتے جائیں گے اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دو سال کے تین سال کے چار سال کے پانچ سال دس سال تک کے بچوں کو وہ فرشتے لے کر آئیں گے جن کو دنیا میں لے لیا گیا ہے چھین لیا گیا انتقال ہو گیا تھا ان بچوں کھلا کر ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا بچے بڑے خوش ہوں گے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بتایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ ہیں چھوٹے پن میں ہی تمہیں تمہیں اٹھا لیا گیا تھا یہ تمہارے ماں باپ وہ ان کے گلے لگیں گے ملیں گے جت گیں گے ان کو کیا معلوم کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی آئے فرشتو ملنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ان بچوں کو جنب میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دو جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ گناہ گار تھے اور ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے یہ آواز سن کر فالمیا خوز فالمیا خوز آپسہ و بیمہ وہ بچے فوراں جب یہ دیکھیں گے کہ میرے باپ کو جہنم میں جانے کا مزدہ سنا دیا گیا ہے خبر دے دی گئی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اپنے ماں باپ کے خمیس کو چادر کو جو اوڑے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے فالمیا خوز پھر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے فالمیا خوز نہیں چھوڑیں گے اس کو پکڑ لیں گے بھی نحیت سو بہا فالمیا خوز پھر اس کو الگ نہیں ہوں گے اس سے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے یہ بچے چیت کر گئیں گے یہ کیسا نہیں آئے یہ کیسا ججمنٹ یہ کیسا امصاف دنیا میں تو نے مجھے چھینہ میرے ماں باپ سے اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ مجھ سے چھین رہا اگر ادھر بھی چھین نہ تھا تو دنیا میں کیوں چھینہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہ ملی اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہیں مل رہی ہے اللہ دنیا میں بھی ہم اپنے ماں باپ سے دور رہے اور آخر اپنے بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے نہیں آئے اللہ دنیا میں مجھے ماں باپ کا پیار نہ بلا کم سے کم نہ ہمارے ساتھ ہمیں آخرت میں تو میرے ماں باپ کا پیار دے دے اور جب تجھhee چھیننا ہی تھا تو ملوائیا کیوں یہ تھوڑے دیر کی ملکات میں محبت کا ایک سمن در ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے آئے اللہ میں اپنے ماں باپ کے تامن کو نہیں چھوڑوں گا اللہ رب العالمین کی غیرت جوش بھی آئے گی پکار کر کہے گا اے فرشتوں میں نے ان معصوب بچوں کی آرزو پوری کر دی میں نے ان کی تمنہ پوری کر دی میں نے ان کی خواہش پوری کر دی جاؤ آئے چھوٹے چھوٹے بچوں اپنے ماں باپ کی انگلی پگڑو اور ان کو جنت کے اندر لے جاؤ جاؤ میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو معاف کر دیا ہے ان کی محفرت کر دی ہے جاؤ آئے بچوں ان کی انگلی پگڑو اور تم خود اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ یہ سنتے ہیں وہ بچے اپنے ماں باپ کو چھپک جائیں گے اور وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکل کر ان کی انگلی ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ نے ان کے انتقال پر صبر کیا ہو تو ہاں بھائی اب یہ کھلونا کون چلائے گا یہ جو روتی ہے بیان کر کر کے انہوں کو جنت نہیں ملے گی اس دن بھی صبر کرنے والیوں کو جنت ملے گی میں نے آپ کا ٹائم دو ہن کے زیادہ لے لیا ہے میرے بھائیو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ جنت میں لے جانے والے جو عمال ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق ادا فرما ہمارے لئے جنت میں جانے کا راستہ آسان بنا دے بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علیہنہ